ابھی آپ کو خبر دیں وفاقی کابینہ نے 26 آئینی ترمیم کے مجوزہ مسوعدے کی منظوری دے دی ہے اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو وفاقی کابینہ کا اجلاس جاری تھا جس میں منظوری دے دی گئی ہے 26 آئینی ترمیم کے مجوزہ مسوعدے کی منظوری وفاقی کابینہ کے اجلاس میں دے دی گئی ہے جس کے بعد اب سینٹ میں سے پیش کیا جانا ہے اور اس کے بعد قومی اسمبلی میں یہ بیل پیش کیا جائے گا وفاقی کابینہ نے چھبیسویں آئینی ترمیم کے مساودے کی منظوری دے دی ہے بات کر لیتے ہیں جاوید سومرو سے جاوید کیا تفصیلات ہیں جی انہم دیکھیں وفاقی کابینہ جو کچھ دیر پہلے شروع ہوا تھا وزیراعظم شہباز شریف کی صدارت میں اس میں آج ہمارے ذرائع کا یہ بتانا تھا کہ ایک نکاتی ایجنڈا تھا وہ تھا چھبیسویں آئینی ترمیم کا جو مساودہ ہے اس کی زور و خوز کرنے کے بعد اس کو منظور کرنا تو ابھی یہی معلوم ہوا ہے کہ وفاقی کابینہ نے اپنے اجلاس میں چھبیسویں آئینی ترمیم کا جو مساودہ ہے جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جو پیش کیا گیا آج وفاقی کابینہ کے اجلاس میں اس کو باقاعدہ طور پر کابینہ نے منظور کر لیا ہے اور اب کبھی امکان یہی ہے کہ اس کو فوری طور پر سینٹ کے اجلاس میں پیش کیا جائے گا تو سینٹ کا اجلاس کب تک شروع ہونے کا امکان ہے جاوے تین بجے کا وقت تھا سینٹ اجلاس کا دیکھیں انہم سینٹ اجلاس کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں تو وہاں سے یہی وہاں پر انتظار کیا جا رہا تھا سینٹ میں کہ جب تک وفاقی کابینہ کی طرف سے کوئی ڈیسیشن نہیں آتا منظوری کے حوالے سے تو تب تک ظاہر ہے سینٹ کا اجلاس بلانا جو تھا وہ غیر ضروری تھا تو اب یہاں پر یہ معلومات ہوئی ہے کہ وفاقی کابینہ نے اس حوالے سے اپنا 26 آئینی ترمیم کی منظوری دے دیا تو اب سینٹ کا اجلاس ہے وہ کچھ ہی دیر میں کال کر لیا جائے گا اور اس میں چونکہ کچھ ڈاکیومنٹڈ تیاری کرنی پڑتی ہے ایجنڈا تیار کرنا پڑتا ہے اور ایجنڈا کے حوالے سے پھر اس کے اندر چیزیں شامل کرنی پڑتی ہیں جلد ہی سینٹ کا اجلاس بلالیا جائے گا جاوید سمرو ہمیں ریپورٹ کر رہے تھے شکریہ جاوید وفاقی کابینہ نے 26 آئینی ترمیم کے مسابدے کی منظوری دے دی ہے